اور مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کو ڈیڑھ سو دن گزر گئے حالات بدستور کشیدہ لاکڈاؤن بھی برقرار ہے شدید سردی نے کشمیریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں خوراک اور عدویات نہ ہونے سے گھر گھر بیماری اور فاقے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کشمیریوں کا جینا محال ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں بدترین کٹیو اور لاکڈاؤن کو ڈیڑھ سو دن مکمل ہو گئے کشمیریوں کا پل پل عذاب میں گزر رہا ہے کیدو بند نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے سکولز کالجز دفاتر اور تجارتی میراکس بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل پون سروز بھی تاحال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کلک کے باعث بچے بھوک سے دمٹ رونے لگے ہیں ادھر بردباری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور کابس پورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگستے جاری کٹیو اور پاوندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے کابس ظالم پوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے اور سیکڑوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے اسی لاکھ کشمیری بھارتی جب اسے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں بہادر تشمیریوں کی بڑی تعداد تمام سرپابندیوں کے باوجود آئے روز اپنے حقوق کے لیے کابس پوج کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے تاہم عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں تاہال خاموش ہیں